اسلام علیکم سپڈنٹس کیسے آپ لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے لیور کے بارے میں لیور یعنی کہ اردو میں بولے تو جگر اور پنجابی میں بولے تو کلیج جی آپ نے سنا ہوگا اکسو لوگ ایک دوسرے کو جگر کہتے ہیں مثلا کئی لوگ جو ہے وہ اپنے دوست کو اپنے پرنڈز کو کہتے ہیں یار توتے اپنا جگر اب یہ جگر ہی کیوں کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے ہی یار توتے اپنا گردائیا یار توتے اپنا پھپڑایا آخر لیور ہی کیوں لیور ہمارا ایک بہت important gland ہے ایک بہت important organ ہے ایک بہت important structure ہے Like ہمارے ہرٹ اور brain کے بعد ان دو organs کے بعد جو تیسرا ہمارا سمسے important organ ہے وہ لیور ہے پھر ہمارے چوتھے نمبر پر kidney ریڈنی اور لنگز بھی آتے ہیں یہ پانچ آرگنز بہت امپورٹن ہیں ان کے بغیر ہم رہی نہیں سکتے کچھ دن بھی نہیں رہ سکتے تو لیور کرتا کیا کیا ہے اس کے فنکشن کیا کیا ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لیور بارڈی میں کہاں ہوتا ہے اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں اٹیچ ہوتی ہے تو لیکچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے یہ لیور ٹھیک ہے کہاں ہوتا ہے اگر آپ اس کی لوکیشن کی بات کرے تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھئے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھئے جہاں پہ آپ کی پسلیا ہے ان پسلیوں کے تقریباً یہ جو آپ کی رائٹ سائیڈ والی ریبز ہیں ان ریبز کے نیچے آپ کا لیور ہے آپ کا جگر موجود ہے آپ کی کلیجی موجود ہے تو بچہ لیور جو ہے ایکچولی ایٹیز لارجسٹ گلینڈ آف باڈی ہمارے جسم کا سب سے بڑا گلینڈ ہے گلینڈ کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا سٹرکچر جو سیکریشنز خارج کرے جو کیمیکل خارج کرے جو ہارمون خارج کرے اس کو آپ بولتے ہو گلینڈ جیسے ہمارا پینکریاز بھی ایک گلینڈ ہے وہ بھی ہارمونز وہ بھی سیکریشن وہ بھی لیکوڈ خارج کرتا ہے وہ بھی کیمیکلز پیدا کرتا ہے تو ہمارا لیور سب سے بڑا گلینڈ ہے ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے آپ سے پھر یہ ملٹی لوبڈ ہے جب آپ نے جانور کربانی پر زبا کرتے ہیں آپ نے جانور کی کلیجی دیکھی ہوگی کلیجی جو ہے اس میں بہت سارے لوبز ہوتے ہیں بہت سارے بل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے مزے کی ویسے پکتی ہے کلیجی جب اس کو تل کے پکائے تو بڑی اچھی بنتی ہے یہ پھر ملٹی لوب سٹرکچر ہے یہ ڈارک ریڈش کلر کا ہوерт ہے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور کافی گہرے بال کلر کا جہاں ڈیوڑ ہوتا ہے بھنیت ڈائیاپراؤم ڈائیاپراؤم کے نیچے ہے میں نے بتایا تھا آپ کو ڈائیوڑی کیا ہوتا ہے آپ کے لنگ کے نیچے ایک پردہ ہے اس پردے کو کہتے ہیں ڈائی اپ رام یعنی آپ کے لنگ سے نیچے ہوتا ہے آپ کا لیور پھر اس کے بعد اگر آپ اس کی دیکھیں وزن کی بات کریں یہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ لیور ہے وزن کی بات کریں یہ ڈیڑھ کلو کا ہوتا ہے 1.5 kg کا لیور ہوتا ہے ایک بندے کا ٹوٹل لیور کا ویٹ ہے ایوریج بندے گا اگر کوئی بندہ ہی سکا سڑا سا ہے اس کا لیور بھی پھر تھوڑا ہوگا لیکن اگر بندہ ایوریج ہے ایوریج بندہ ہم اس کو کہتے ہیں جس کا ویٹ 60 kg ہو 60 kg کے بندے میں 1.5 kg کا لیور ہوگا سائز آف فوٹبال اور دیکھ رہے ہو وہ یہ والی تھیلی سی ہے اس تھیلی کا نام ہے گول بلیڈر اس کا کیا نام ہے it is گول بلیڈر اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں پتہ اور یہ ہے آپ کا لیور ٹھیک ہو گیا اب یہ گول بلیڈر کیا کرتا ہے پچھلے لیکچز میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ لیور جو ہے یہ بائل پیدا کرتا ہے بائل کیا ہوتا ہے ایک سیکریشن کا نام ہے جو سیکریشن سمال انٹسٹائن میں ڈالی جاتی ہے تو لیور نے بائل پیدا کیا جب بائل پیدا کیا لیور نے اس کو سٹور کر لینا ہے کس میں گول بلیڈر میں تو گول بلیڈر کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ یہ بائل کو سٹور کرتا ہے اور بعد کے اندر اسی بائل کو اس انالی کے ذریعے یہ جو بلو سی انالی آپ دیکھ رہے ہو یہ بائل سے نکل کر کس میں آرہی ہے یہ سمال انٹسٹائن میں آرہی ہے اب یہ سمال انٹرسٹائن کا پہلا حصہ ہے جس کا نیم ہے ڈوڈی نم تو ڈوڈی نم کے اندر یہاں سے اس نالی کے ذریعے کیا ایڈ کیا جاتا ہے بائل تو آپ کو سمجھ آگئی کہ بائل جو ہے وہ سٹور کر لیا جاتا ہے گول بلیڈر یعنی ہمارے پتے میں گول بلیڈر is a pear shape یہ پیر شیپ ہوتی ہے تھوڑی سی ایسے کر کے ناشپتی کے شیپ جیسی گرینش ییلو ییلو سی کلر کی اور تھوڑی سی گرین سی گرین اور ییلو کو ملائے تو گرینش ییلو بنتا ہے سیک آن رائٹ لوب تھوڑی سی رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے سٹور بائل یہ بائل کو سٹور کرتی ہے اور ریلیز انٹو دیوڈی نم پھر اس بائل کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کونٹریکٹ ہو سکتا ہے گول بلیڈر یہ کیا کرتا ہے یہ یوں سکڑ جاتا ہے سکڑ کے جب یہ سکڑتا ہے کونٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ بائل کو بھیج دیتا ہے یہاں پہ ڈیوڈی نم میں through common bile duct جس نالی کے ذریعے یہ بھیجتا ہے اس نالی کا نیم ہے bile duct یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ نا گول بلیڈر ہے یہ والا ٹھیک ہے گول بلیڈر اس نالی کے ذریعے اس ڈکٹ کے ذریعے یہ نیچے ڈیوڈی نم میں ڈیوڈی نم کے اندر add کر رہا ہے کس کو بائل کو تو یہ جو ڈکٹ ہوگی اس کا نیم ہوگا common bile duct bile لے کے جانے والی نالی پھر bile کیا کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ bile جو ہے وہ آپ کی فوڈ کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے جو آپ نے لپڈ کھایا ہوتا ہے جو چربی کھائی ہوتی ہے جو oils کھائے ہوتا ہے جو مکھن کھایا ہوتا ہے جو گی کھایا ہوتا ہے اس کے بڑے بڑے ڈروپ لیٹ کو ڈیزولو کرتی ہے اس پروسس کو آپ بولتے ہو emulsification of fat next ہم دیکھتے ہیں liver کے اس کے علاوہ بھی کچھ function ہیں یہ function تو آپ نے دیکھا کہ liver کا digestion میں role لیکن liver صرف digestion میں role play نہیں کرتا بلکہ یہ liver کے کچھ اور functions بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان functions کو ہم one by one discuss کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا function de-amination d کا مطلب removal emination کا مطلب amino group کو remove کرنا تو جو amino acid ہوتے ہیں نا ہم کہتے ہیں remove liver کیا کرتا ہے remove nh2 group اس group کو کیا کہتے ہیں amino group from amino acid amino acid آپ کو پتا ہے پروٹین میں ہوتے ہیں تو اس amino acid کے پاس یہ والا group ہوتا ہے nh2 group جب آپ پروٹین کو کھاتے ہیں پروٹین amino acid کے فارم میں آپ کے blood میں آجاتی ہے liver ہی ہوتا ہے جو اس پروٹین کے اندر سے اس amino acid کے اندر سے amino group کو نکال دیتا ہے یہاں پہ یاد رکھیں کہ amino acid کو amino acid کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اس میں amino group موجود ہوتا ہے next یہ جو amino group ہوتا ہے یہ آپ کے blood میں آجاتا ہے بہت کے اندر یہ amino group convert ہو جاتا ہے امونیا میں یعنی کیا بن جاتا ہے یہ nh3 اب یہ nh3 ایک انتہائی toxic chemical ہے بہت زہریلا chemical ہے امونیا یہ آپ کے خون میں جمع ہوتی جا رہی ہے اب لیور ہی ہوتا ہے جو اس بہت زہریلے جو اس بہت برے جو اس بہت کمبخت مالکول کو امونیا کو convert کر دیتا ہے کس میں بھلا یوریا میں سو لیور کنورٹ امونیا into یوریا اب اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ امونیا بہت زہریلی ہے اگر آپ کے blood میں وہ زیادہ جمع ہو گئی آپ کو کومہ ہو جائے گا آپ کو بے ہوشی ہوگی آپ کو دوریں پڑھیں گے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن یوریا جو ہے یہ آپ زیادہ amount بھی رکھ سکتے اپنے blood میں اس یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا لیکن anyhow یوریا بھی خطرناک ہوتا ہے لیکن امونیا جتنا نہیں بعد کے اندر یوریا کو بھی نکال دیا جاتا ہے نکالا کیسے جاتا ہے پیشاب کے ذریعے سے یعنی جو ہمارے kidneys ہوتے ہیں جو گردے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ blood کو filter کرتے ہیں اور blood میں جتنا بھی یوریا ہوتا ہے اس یوریا کو urine کے ذریعے پیشاب کے ذریعے جسم سے نکال دیتے ہیں یعنی کہ liver ہی ہوتا ہے جو kidney کو یوریا بنا کے دیتا ہے نیکسٹ ہم دیکھیں جی destroy old red blood cell ہمارے red blood cells کی average عمر ہوتی ہے one twenty days یعنی four month ایک red blood cell four month کے بعد بڑا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر وہ کام نہیں کر سکتا اور جو red blood cell کام نہ کر سکے وہ آپ کے جسم کے لئے خطرہ ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لولے لنڈے سپائی لے کے جنگ میں چلے جائیں وہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیں گے تو آپ کے old red blood cell آپ کے کام کے نہیں ہیں ان کو مار دینا چاہیے اور liver ہی ہوتا ہے جو old red blood cells کو مار دیتا ہے انٹرسٹنگ بات یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ جب old red blood cells کو مارا جاتا ہے نا ان کو مار کر ان کی جو dead bodies ہوتی ہے اس سے بنتا ہے بائل یہ جو پیچھے آپ نے بائل پڑا red blood cells کو مار کر red blood cells میں hemoglobin ہوتی ہے اس کو توڑ کر پھر green سا بائل پیدا ہوتا ہے ایک اور information آپ کو دیتا ہوں بائل جو ہے اگر وہ نہ نکلے اگر وہ liver اس کو نہ نکالے وہ یعنی کہ آپ کی small intestine میں شامل ہوا واد کے اندر فیسیز کے ذریعے نکل جائے گا اگر وہ نہ نکلے آپ کے blood میں ہی رہے آپ کو یرکان ہو سکتا ہے یرکان آپ نے سنا ہوگا جس کو انگلیش میں جان ڈیس کہتے ہیں جان ڈیس یعنی یرکان جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر بائل جو ہے وہ release نہ ہو تو liver آپ کو یرکان سے بھی بچاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ایک blood clotting protein ہے جس کا نیم ہے فیبرینوجن ایک ایسی protein جو خون کو جماتی ہے کیا نیم ہے اس کا فیبرینوجن اس کو بھی liver پیدا کرتا ہے فیبرینوجن جو ہوتی ہے یہ ہر انسان کے blood میں موجود ہوتی ہے لیکن یہ خون کو جمنے نہیں دیتی ابھی تو میں نے کہا یہ جماعتی ہے ابھی میں کہہ رہا ہوں جمنے نہیں دیتی کیا میں نے غلط کہا نہیں میں نے صحیح کہا میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہو جب تک فیبرینوجن آپ کے blood کے اندر رہتی ہے نا اور blood آپ کی body کے اندر رہتا ہے یہ فیبرینوجن inactive ہوتی ہے لیکن جب کہیں آپ کے cut لگ جائے زخم ہو جائے خون باہر نکلنے لگے تب جو فیبرینوجن ہوتی ہے نا تب یہ activate ہوتی ہے یعنی اس کو activate ہونے کے لیے کوئی injury چاہیے زخم چاہیے تب یہ activate ہو کے خون کو وہاں پہ جمانا شروع کر دیتی ہے یوں آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ کا خون وہاں جم کے رک جاتے ہیں لو تھڑا سا بن جاتا ہے خون کا جس کو آپ cringe کہتے ہیں زخم پہ جو cringe آتا ہے وہ فیبرینوجن کے وجہ سے آتا ہے اور یہ ایک پروٹین ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں convert glucose into glycogen یہ liver ہی ہوتا ہے جو آپ کے blood میں سے glucose کو لے کے اس glucose کو convert کر دیتا ہے کس میں بھلا glycogen میں اور ضرورت پڑھنے پر glycogen کو convert کر دیتا ہے glucose میں یعنی کہ دونوں کام کرتے ہیں glucose کو glycogen glycogen کو glucose تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ glucose جو ہے نا یہ ایک مالیکول کا نیم ہے ٹھیک ہے اور glycogen کے اندر کیا ہوتا ہے glucose کے بے شمار مالیکول جب جوڑے چاہتے ہیں تب بنتا ہے glycogen اب یہ دیکھیں میں سارے glucose کے مالیکول کو ایک چین میں جوڑ رہا ہوں اب یہ میں نے چین کو فورڈ کیا اور جوڑے جا رہا ہوں اب یہ کیا بنتا جا رہا ہے یہ بنتا جا رہا ہے glycogen actually glycogen کو آپ کہتے ہیں polymer of glucose پولی کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے یعنی many and more کا مطلب ہوتا ہے parts یعنی polymer ایک ایسا مالیکول جو بہت سارے چھوٹے مالیکول سے ملکے بنا ہو تو glycogen کس کا پولیمر ہے گلوکوز کا اس لیے اگر آپ کے بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول ہائی ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے آپ نے میٹھی چیز کھائی آپ نے برپی کھائی بہت زیادہ گلوکوز آپ کے لیول بلڈ میں انکریز ہو رہا ہے تو لیور صاحب کیا کریں گے لیور صاحب جو ہیں گلوکوز کے مالیکول کو پکڑ پکڑ کے glycogen مناتے جائیں گی اکٹھا کریں گے کافی سارے گلوکوز بنا کے glycogen اپنے اندر رکھ لیں گے کافی سارے گلوکوز نکالیں گے بلڈ سے ان کو اپنے اندر جمع کر لیں گے تاکہ آپ کے بلڈ کے اندر گلوکوز پورا رہے نہ بڑھے نہ کم دوسری طرف دیکھیں جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں دو دن ہوگا یا ایک دن ہوگا چوبیس گھنٹے ہو گے آپ نے کچھ نہیں کھا آپ کے بلڈ میں گلوکوز ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اب لیور کیا کرتا ہے اب لیور گلائکوز کو گلوکوز میں توڑتا ہے تو یہ ملا سائیکل جو ہے یہ گلائکوز کو گلوکوز گلوکوز کو گلائکوز میں تبدیل کرنا according to body need یہ جاری رکھا جاتا ہے جو آپ کے فوڈ کے اندر کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹینز ہوتے ہیں یہ ان کو لپڈ میں کنورٹ کر سکتا ہے کون سا لپڈ لپڈ کی بہت ساری قسمیں ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کولیسٹرول یعنی چکنائی آپ کے بلڈ کے اندر کولیسٹرول ایک خاص مقدار میں ہوتا ہے نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے نہ اس سے کم کیونکہ اگر زیادہ ہو جائے پھر آپ کو دل کی بماریاں ہوں گی آپ کے نالیوں کے اندر خون جمنے لگ جائے گا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو کولیسٹرول اگر کم ہو جائے پھر آپ کے اندر ہارمونز پیدا نہیں ہوتے پھر بھی آپ کو بماریاں ہیں تو اس کو برکلار رکھنا ہے کون برکلار رکھتا ہے لیور کولیسٹرول ہمارے کئی ہارمونز کا بھی حصہ ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں پرڈیوز ہیٹ ہمارے اندر یہ ہیٹ بھی پیدا کرتا ہے تو کئی طریقوں کے ذریعے سے لیور جائے ہیٹ جنریٹ کرتا ہے ہارمونز بغیرہ کے ذریعے سے اور یوں آپ کی بانڈی کے اندر جو تمپریچر ہے اندر جو بانڈی آپ کی گھرم رہتی ہے تمپریچر مینٹین رہتا ہے یعنی لیور تمپریچر مینٹین رکھنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے سٹور فیٹس آلوبل وائٹمین ایسے وائٹمین جو فیٹ میں سazedی ہو جاتے ہیں ڈڈق کیا کہتے ہیں یعنی وائٹمین e vO reactor کے ان cancer کرتے ہیں ہمارا ihren کو ہمیں یہاں سے پتا چلا لیور جو ہے یہ میٹابولک پروسیسز کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ سٹوریج کا بھی کام کرتا ہے یہ سینٹسیز کا بھی کام کرتا ہے تو لیور ہمارے جسم کا ایک وائٹل آرگن ہے جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا آج کے لیکچر بس یہیں تک ہے لیکچر کمپلیٹ ہوا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ